human development and learning کے اندر stages میں old age کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اب ہم نے ساری جو stages جو دیکھی ہیں infancy سے لے کے old age تک تو اب جو اس کو میں summarize کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم infancy سے شروع ہو کے جب old age تک پہنچے تو کیا transitions ہوئیں اس کے بیچ میں کیا physical transition ہوئی infancy سے لے کے old age میں کیا cognition کی transition ہوئی infancy سے لے کے old age میں اور اسی طرح سے psychosocial development جو تھی اس کی کس طرح سے shift ہوئی وہاں سے infancy سے لے کے old age میں کیا changes آئے اور انسان کیا ہوتا ہے اور وہ کیا تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے cognitive decline cognitive جو ہے increase ان دونوں کے بیچ میں کس طرح سے یہ shift آئے تو یہ جو summarize ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم infancy اور toddlerhood کی time کو دیکھتے ہیں جو کہ برد سے تین سال تک تھا اب یہ بہت important stage تھی اس میں physical, mental اور social جو اور emotional جو changes ہیں they come swiftly بہت تیزی سے اس time پہ جو ہے وہ development بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے اور بڑی تیزی سے وہ words سکھ رہے ہوتے ہیں بڑی تیزی سے جو ہے ان کا ظہیرہ الفاظ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے physical changes apparent ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں ان کا قد ان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے they love to just use their senses in this stage اور اپنی senses کی مدد سے وہ ہر چیز کو feel کر کے taste کر کے چکھ کے اور دیکھ کے سن کے جو ہے وہ ایک perception کرتے ہیں کسی بھی چیز کی اس لیے یہ بہلا دور بڑا important ہے infancy کا اور اس دور میں بچے کی جو اس کو environment proper provide کرنا ہے جس سے اس کی تمام پیسٹس کی development اچھی ہو وہ بڑی ضروری ہے پھر اسی طرح سے آگے childhood stage کی جو کہ 3 سے 11 سال ہے اس کی بھی ہم نے دو parts میں اس کو دیکھا کہ 3 سے 6 سال کا early childhood تھا اور 6 سے 11 سال کا دوسرا stage تھا اس میں infancy کی طرح تو بہت swift جو ہے وہ changes نہیں آ رہے ہوتے یہ development نہیں ہو رہی تھی لیکن development ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ cut بڑھ رہا ہوتا ہے weight بڑھ رہا ہوتا ہے اور تمام قسم کے جو physical changes ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس ان changes کے ساتھ ساتھ جو ہے بچہ وہ اسی حساب سے اپنے emotional جو ہے feelings اس کو express کرتا ہے physical changes کی وجہ سے جس قسم کی وہ depression میں جا رہا ہوتا ہے اس کی proper parents کی guideline کی وجہ سے وہ اس کو cope کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کی babyish look ہے وہ اب change ہو کے تھوڑی سی mature face میں آ رہی ہوتی ہے اور اس طور میں وہ دوست بنانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے ہلکہ باب میں کھیلنا ان کے ساتھ group work کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور innovations اور logic جو ہے وہ use کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی میں what why and how والے questions کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوستی جو social development ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اگلا جو دور ہے وہ adolescence کا دور تھا adolescence کے دور میں جو ہے یہ transitional period کہلاتا ہے problematic period کہلاتا ہے یہ childhood سے جب بچے adolescence کی طرف آتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کا physical جو change ہے وہ puberty کا time ہوتا ہے اور teenage کا time ہوتا ہے تو puberty جو ہے یہ physical change ہے female اور male میں دو سال کا gap ہے یعنی 10.5 یا 11 years جو ہے وہ girls اس میں مچور ہو رہی ہوتی ہیں sexually اور boys جو ہیں وہ 12.5 یا 13 years میں جا کے مچور ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو physical change ہے یہ ان کا adolescence میں آرہا ہے اور اس دور میں بچے بڑے hyper regressive ہوتے ہیں اور ہر کام جو ہے وہ ان کی moodiness یو ہے mood swings بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں بچے بڑی ان کا stamina بہت زیادہ ہوتا ہے ہر چیز وہ بھاگ دوڑ کے اور ہر چیز جو ہے actively wheelie کرنا چاہتے ہیں اس دور میں بچوں کی independence کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے parents کی rock truck ان کو بہت بری لگتی ہے اس دور میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ outing enjoyment کرنا اپنے آپ کو بنانا سمارنا اس دور کے بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے بعد adolescence کے بعد adult آ جاتی ہے adult جو ہے اس کے تین stages ہیں جس میں primary ہے جس میں middle ہے اور جس میں old ہے تو primary adulthood جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ mature ہو رہے ہوتے ہیں اور بلکہ ہو جاتے ہیں اور logic کا وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے careers کو ان کو choose کر لیا ہوتا ہے اپنی family way جو ہے یعنی اپنی شادی spouse کو کس کو فسان کرنا ہے یہ چیزیں بھی چوائس کرتے ہیں اس early adulthood میں اور اپنے career کی choice بھی complete کر لیتے ہیں اسی طرح سے اپنے گھر کے بنانے کے لیے جگہ لینے کے لیے یہ فیصلے بھی انڈیپنڈنٹ کرتے ہیں اور middle adulthood میں جا کے جو ہے اب ان کی جو capacities ہیں تمام وہ decline کی طرف جا رہی ہیں اور آہستہ ان کا کسی administrative post پہ 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 تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ middle adulthood میں آ رہی ہیں اور اس کے بعد جو late adulthood ہے یعنی جس کو mold age بھی کہتے ہیں وہاں پہ جا کے physical changes یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پوری physical جو appearance ہے وہ change ہو رہی ہے رنکلز آ جاتی ہیں فیس پہ body کے تمام features جو ہیں و decline کے طرف جا رہے ہیں اور اگر اس طور میں diseases آ جائیں آپ کی immunity کے week ہونے کی وجہ سے تو اور زیدہ old age جو problematic ہو جاتی ہے ان سارے ادوار میں یہ advise کرتی ہوں کہ ہمیں جب ہماری چھوٹی age تھی تو ہمیں parents کی بڑی ضرورت ہے اور جب ہم old age میں ہیں تو ہمیں دوستوں کی بڑی ضرورت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام stages میں انسانوں کا role بڑا important ہے یہ ہمارے گھر کے انسان بھی ہیں ہمارے کولیگز بھی ہوتے ہیں تو ہمارا جو بہترین asset ہے ان تمام stages کا میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے اردگرد جو اچھے دوست اچھے relatives ہیں جو آپ نے spend کیا ہوتا اپنی جوانی میں وہ آپ بڑھاپے میں اس کو benefit مل رہا ہوتا ہے لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں چاہیے giver ہونا چاہیے جب آپ giver ہوتے ہیں تو پھر taker جو ہے وہ آسانی سے بن جاتے ہیں تو انسان انہی کے ساتھ محبت کرتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو موڈیسٹی جو ہے یہ بڑی important trait ہے جو ان تمام stages کے اندر جو ہے انسانوں کو maintain کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں